کدھر ہے وہ جواری نکال اسے باہر کہاں چھپکے بیٹھ ہے انکل ابو تو گھڑ نہیں ہے اگر وہ ہوتے تو آپ سے خود بات کرتے جھوٹ بولتا ہے تو اور تیرا باپ جب پیسے لینے کی باری تھی تو خود چل گیا تھا میرے دروازے پہ اب جب دینے کی باری ہے تو ہفتہ ہفتہ نظر نہیں آتا نہیں نہیں انکل ابو واقعی گھڑ نہیں ہے آج جب وہ آئیں گے تو میں نے کہہ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے پیسے دیں تاکہ آپ بار بار آکے میں دروازہ نہ بجائیں ٹھیک ہے اچھے سے بتا دیں اسے ورنہ اگلی دفعہ میں اکیلا نہیں آؤں گا پولیس کو ساتھ لے کے آؤں گا اور اسے گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا یہ روز روز کا تماشا آخر ختم کر کیوں نہیں دیتے مہربانی کر کے لوگوں کو ان کے پیسے واپس کر دیں آئے دن کوئی نہ کوئی موٹھا کر آ جاتا ہے کہاں سے کر دوں تمہیں نہیں پتا ہمارے حالات کا یہ حالات آپ کے خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں نہ آپ جوئے کی لطمیں پڑھتے اور نہ ہم اتنے لوگوں کے کرزدار ہوتے ہاں ہاں پتہ ہے پتہ ہے کہ کس کس کے کتنے کتنے پیسے دینے ہیں جب آئیں گے دے دوں گا آئیں گے کہاں سے آئیں گے میرے زیور تک تو آپ نے بیچ دیے وہ تو شکر کریں کہ یہ گھر میرے نام ہے ورنہ اس کو بھی آپ نے بیچ دینا تھا اور ہم لوگ روٹ پر آ جاتے جو ہو گیا سو ہو گیا بار بار مجھے اس چیز کے تانے نہ دیا کر صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں روٹی کا پوچھا ہے مجھے جا اور جا کے کھانا بنا کہاں سے بناوں گھر کا راشن ختم ہوا پڑے آٹے کا ایک ذرہ نہیں ہے راشن لے ہیں میں بنا دوں گی شکر ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ورنہ بڑا مسئلہ ہو جانا تھا چلو اب دوسرے راستے سے جاتا ہوں اگر پیسے دینے آئے تو آجا اگر پھر سے ادھار لینے آئے تو الٹے پاں واپس نکل لیکن بھائی لیکن ویگن کچھ نہیں تیرہ بارہ ہزار کھاتا بنتا ہے پہلے وہ کلیر کر پھر کچھ لینے آئیں دکاندار نے تو راشن دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اب بیوی کو جا کے کیا جواب دوں گا وہ تو پھر سے لڑے گی بلکہ ایسا کرتا ہوں رات کو ایک بجے گھر جاؤں گا جب سب سو رہے ہوں گے اور یہ آیا میرا ایک کا یہ بازی بھی میں ہی جیتوں گا چلو دیکھ لیتے ہیں لے یہ بھی آ گیا آجا بھئی آجا ہمارے ہارے میں شیر تیلے جگہ رکھی بھی ہے نہیں بھائی تم لو کھیلو میری جیبیں تو خالی ہیں کوئی پیسے نہیں بچے بازی لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا تیرے آس پاس بڑی نیاب اور خوبصورت چیزیں ہیں دعو پر لگانے کے لیے کہیں تو اس کی بیوی کی بات تو نہیں کر رہا ہاں بھائی بڑا سمجھدار ہے تو ہاں پھر سوچ لے اور آجا دماغ حراب ہو گیا تیرا یہ کیا بکواس کر رہا ہے بازی کو پیسوں تک رکھ گھر تک نہ لے کے جا ورنہ تیرا مو توڑ دوں گا غلیز انسان ایسی گھٹیا بات اس نے سوچ بھی کیسے لی میں بھی اتنا بے شرم نہیں ہوا کہ اپنے رشتے داؤ پہ لگا دوں یہ حالات آپ کے خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں نہ آپ جوئے کی لطمیں پڑھتے اور نہ ہم اتنے لوگوں کے کرزدار ہوتے اوئی تُو اگر پیسے دینے آئے تو آجا اگر پھر سے ادھار لینے آئے تو الٹے پاں واپس نکل کہاں ہیں آپ مجھے جلدی بتائیے کیا ہو گیا ہے سب خیریت تو ہے ہیدر کو کرنٹ لگ گیا ہے میں اسے ہسپیٹل لے کر جا رہی ہوں آپ جلدی ماں پہنچئے ہیدر کو کرنٹ اچھا کون سے ہسپیٹل لے کر جا رہی ہوں میں اسے سیول ہسپیٹل لے کر جا رہی ہوں اور ہاں آتے ہوئے پیسوں کا انتظام کرتے آئے گا وہاں ضرور پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ ہلو آ گیا اسی موں سے لگتا ہے ارادہ بن گیا ہے اس کا یار میں بڑی پریشانی میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں میربانی کر کے میری مدد کروں مجھے کچھ پیسے دے دو پیسے اور بھائی تجھے ہم کیسے دے دیں پیسے بلکہ تیرے پاس ہیں تو تو ہمیں دے دے چلو بازی بے لگا لیں گے میں اتنی مجبوری میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں لیکن میں بے وکوف بھی کن سے مدد مانگ رہا ہوں جن کو کہنا ہے ہی فضول اور کون سے پیسے میں تو تجھے ادھار دے کی فس گیا ہوں جو پہلے پیسے دی ہیں وہ تو واپس کر مبین بھائی آپ کا غصہ حق پہ ہے اور میں قسم کھائے کہتا ہوں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا بس آج میں مشکل میں ہوں میری کچھ مدد کر دیں ہاں ہاں مجھے تیری مشکل کا اچھے حصے پتہ ہے کہ تجھے کس مقصد کے لئے پیسے چاہیے بس تم میرے پیسے جلدہ زلد واپس کر دیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا خدا کا خوف کریں خدا کا خوف دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ ابھی تک نہیں پہنچیں میں بس پیسوں کا انتظام کرتا پھر رہا ہوں لیکن کہیں سے نہیں ہو رہے جیسے آپ لوگوں کی نظروں میں بن گئے ہیں آپ کو کسی نے پیسے دینے بھی نہیں ہے میرے بھائی جو نائے سے وہ علاج کے لئے پیسے دے گئے ہیں مہربانی کر کے اب آپ ہاسپیٹل آ جائیں اچھا چلو میں آتا ہوں میں اس جوے کی وجہ سے کتنا گر چکا ہوں کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں بچا جو میری مشکل میں مدد کر دے اس لط میں پڑھ کے نہ میری کوئی عزت بچی ہے اور نہ کوئی حیثیت کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے اب میں حلال کما کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں اور الحمدللہ اس جوے جیسی لط سے میری جان چھٹ گئی اسلام علیکم فرینڈز جلدی سے کومنٹ سیکشن میں آج ہیں اور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو سپانسر تھی RKMM وائنز کی طرف سے ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جلدی سے ان کے چینل پہ جائیں اور بتائیں کہ ہم BW پروڈکشن چینل کی طرف سے ہیں اور ان کے چینل کو سپورٹ کریں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے زیادہ زیادہ تاکہ زیادہ لوگوں تاکہ یہ میسیج پہنچ سکے اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے چینل کی پرموشن یا اپنے بزنس کی پرموشن تو جلدی سے ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ آئیں اور اپنی ڈیٹیل ہمیں فوروڈ کریں تو چلیے جی اب ہم چاہتے ہیں اجازت اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیکھے جائیے گا اللہ حافظ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں